بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا میکروسوف ایکسل کے اندر جو ہمارے پاس رائٹ کلک پہ فارمیٹ سیل کا اپشن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون کون سے اپشنز ہیں اور ان کا کیا کیا یوز ہے جی تو فرینڈز ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جی تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب جیسے ہی میکروسوف ایکسل کے اندر سیل کے اوپر اس کو رائٹ کلک ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے تو اس میں آپ کے پاس یہ جو فارمیٹ سیل کا اپشن ہے اس میں آپ کو کافی امپورٹنٹ چیزیں مل جاتی ہیں چلتے ہیں اس اوپشن کی طرف تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلا اوپشن ہے جنرل کا جنرل جو اس کا اس ڈیفولٹ جو سیل کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ جنرل سیٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارا جو سیکنڈ اوپشن ہے وہ ہے نمبر کا تو جیسا کہ یہاں پہ میں نے اس کو سیل کو سیلک کیا کر کے رکھا تھا اور یہاں پہ سیمپل میں آپ کو یہ نمبرنگ کے پیٹرن شو کر رہا ہے جو اس طریقے سے لکھا جائے گا یعنی کہ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد وہ دو ڈاٹ کو شو کرے گا تو یہاں سے اگر آپ ڈیسیمل پلیسز کو کم کرنا چاہتے ہیں ایک ڈاٹ کے بعد ایک فگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فگر بھی یوز نہیں کرنا چاہتے اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ آپ نمبر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کے پیٹرن کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پریویو میں شو کر رہا ہے اور اگر آپ اس میں ون تھاؤلنڈ سپریٹر یعنی کومہ جو آتا ہے وہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ سیمپل میں اور یہاں پہ بھی آپ کو شو کر رہا ہے یہ تھا نمبر کا اپشن اس کو کلک اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کومہ ہے نمبرنگ کا وہ اس نے یہاں پہ دے دیا اب یہ پیٹرن آپ کا یہاں پہ نیچے والے سیل میں اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے صرف اس سیل کو سیلیکٹ کر کے اس کو نمبر کر دیا ہے اگر آپ زیادہ پورے کولم کو سیلیکٹ کر کے کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس کو نمبر والا پیٹرن یا اس کو لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ویلیو چینج کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سپریٹر جو ہیں اس نے آٹومائیٹی کے لیے اس میں ایڈ کر دی ہیں جو نیکس چلتے ہیں اگر اگر آپ کوئی بھی اسیمبل جو ہے اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کنٹری کا آپ اسیمبل جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں ایڈ سے ہم ڈالر کا جو اس میں سائن ہے وہ لگانا چاہتے ہیں باقی وہی ہے اس کا ڈیسیمل پلیسز زیرو اگر اشاریہ کے بعد آپ اس کو کوئی نمبر ایڈ کروانا چاہتے ہیں وہاں سے ایک یا دو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے سیمبل سیلیکٹ کر دیتے ہیں اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائن جو ہے آٹومائیٹکلی ہمارے پاس آ گیا ہے لیکن اب جب اس کو آپ ڈیلیٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی ویلیو لکھیں گے تو اس کے ساتھ آٹومائیٹکلی جو ہے وہ سیمبل ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اکاؤنٹنگ ہے اکاؤنٹنگ بھی نیر بھی سیم ایس کرنسی ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ڈیٹن ٹائم ہے تو ڈیٹن ٹائم کے لیے میں دوسرا سیلیکٹ کر لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے ہمیں اس پہ فارمیٹ سال پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ڈیٹن ٹائم کا آپ کوئی بھی پیٹرن جس پیٹرن میں آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ وہ پیٹرن سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایٹس اے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس پیٹرن میں ڈیٹن ٹائم چاہیے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ جیسے ہی ڈیٹ اور ٹائم ڈالیں گے تو جو پیٹرن ہم نے سیلیکٹ کر رکھا تھا اس پیٹرن میں وہ اس کو کنورٹ کر دے گا میں یہاں پہ یہ ایک ڈیٹ دے دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹرن ہم نے سیلیکٹ کیا تھا اسی پیٹرن پہ اس نے ڈیٹ اور ٹائم کو کر دیا تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں میں اس کو دکھانے کے لیے اب ہم اس پیٹرن کو وہاں ہی سے جا کے چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ میں شو کر رہا ہے میں اس کو اگر پیٹرن کو چینج کرتا ہوں اس پیٹرن میں لانا چاہتا ہوں اس کو اوکے کریں گے تو اس کا پیٹرن وہ ڈیٹ اور ٹائم کا چینج کر دے گا اس میں کافی سارے پیٹرن ہیں آپ کو جو پیٹرن ضرور تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس ڈیٹ کا پیٹرن تھا اسی طریقے سے ہمارے پاس ٹائم کا بھی پیٹرن ہے آپ ٹائم کا پیٹرن یہاں سے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس پرسنٹیج بھی اسی طریقے سے ڈاٹ کے بعد ڈیسیمن پلیسز ہے اگر آپ اس کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو پریوی میں شو ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اس کا پیٹرن چینج کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے 50.50 لٹھا ہوئے تو اس کو میں ڈیسیمن پلیسز کو ڈیرو کر دیتا ہوں تو یہ اس کو اگر 50% تک ہوگا ڈاٹ کے بعد تو اس کو آٹومیٹکلی 51 میں تنورٹ کر دے گا اور اگر 5.0 سے کم ہوگا یعنی 4.9 سے کم ہوگا تو وہ اس کو 50 شو گرے گا یہ تھا ہمارا پرسنٹیج کو آپشن سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے فریکشن فریکشن کے بھی جس ٹائپ کے آپ کو فریکشن چاہیے وہ آپ جہاں سے اس لیٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس ٹیکسٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس فرمنٹ کافی زیادہ یوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ کوئی بھی فگر جس کو آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی بھی اگر آپ مابائل نمبر ایڈ کرتے ہیں تو وہ سٹارٹ والا جو زیرو ہے اس کو وہ ایڈ نہیں کرتا ہے میکروسوف ایکسل کے اندر آپ زیرو سے جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ اس کو زیرو کو پاس والے زیرو کو ریمووو کر دیتا ہے تو اگر آپ کو ہی منٹر یہ ہے آپ نے لکھنا ہے اس زیرو کو تو اس کے لئے آپ ٹیکسٹ کا فنکشن کریں گے یہ تو جیسے ہی میں اس کو یہاں پر فارمنٹ سن کے اندر جا کے اس کو ٹیکسٹ پہ کروں گا اور اس کو اکے کروں گا تو جیسے ہی میں یہاں پہ زیرو کو ایڈ کر کے یہاں پہ کوئی بھی موبائل نمبر یا زیرو واری کوئی بیٹے کروں گا تو وہ اس زیرو کو یہاں سے ریمووو نہیں کرے گا نیکسٹ ہمارے پاس کسٹم کا ہے تو کسٹم میں بھی اگر آپ کوئی اس طریقے سے آپ جیسے آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے پیٹرنز ہیں مختلف ڈیٹ اور ٹائم کے ہیں ان میں سے کوئی اگر آپ پیٹرن یہاں سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کر کے اس طریقے سے آپ اس کی رائٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس علائنمنٹ کا آپشن تو علائنمنٹ میں سب سے پہلا ہمارے پاس آپشنہ وہ ٹیکسٹ علائنمنٹ کا ہے اور ریزنٹل ہے اور ریزنٹل ہی اس کو یعنی لیفت کو رائٹ اگر آپ اس کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں سیم فنکشن آپ کو یہاں پہ بھی مل لے گا اور یہاں پہ نیچے ہمارے پاس جو ورٹیکلی ہے یعنی اپ ٹو ڈاؤن اگر آپ اس کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں دیفالٹ آپ جو ٹائپنگ کرتے ہیں تو وہ بوٹم پہ آتی ہے اس کی الائنمنٹ اس کو آپ اگر سنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سنٹر پہ بھی سیل کے سنٹر میں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ٹوپ پہ ٹوپ کا اپشن بھی مل لیاتا ہے جو بھی آپ اپنے ورگ کے حساب سے اس کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹیکس ریپنگ کا ٹیکس ریپنگ جو ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا گیا یہاں پہ میں نے ٹیکس ٹائپ کیا ہے جو کہ سیل سے باہر نکل گیا ہے تو ہم اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے نوملی ہم یا تو اس کا یہاں سے سیل کا سائز ہم زیادہ کم زیادہ کرتے ہیں یا پھر اس کو نوملی ہم انٹر کر کے تو یہاں پہ اس کو مطلب کے دو لائنز پہ تین لائن پہ ہم اس کو دسٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ اسی کو رائٹ کلک کر کے فارمٹ سیل کے اندر جائیں اور ٹیکس ریپ اس کو آپ آن کریں گے تو اس کو اوکے کر لیں تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے سیل کے حساب سے اس کو ٹیکس کو ایڈجیسٹ کر دے گا آپ جیسے اس کا ٹیکس کا سائز بڑھائیں گے تو وہ اس کو اپنے سیل کے اندر اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر لے گا اگر آپ یہاں سے اس کو ریڈیوٹ کریں گے یا زیادہ کریں گے سیل کے سائز کو تو وہ آٹومیٹیکلی ان کی لائنز جو ٹیکس کی ہیں ان کو ایڈجیسٹ کر لے گا تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس شرنگ ٹو فیٹ شرنگ ٹو فیٹ اگر آپ اس کو کلک کر کے اوکے کرتے ہیں تو وہ سنگل لائن کے اندر ہی اس ٹیکسٹ کو چھوٹا کر کے فیٹ کر دے گا اب جیسے ہی اس سیل کو آپ چھوٹا کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے اس کا سائز چھوٹا کر دیا اگر بڑا کریں گے تو اس کے ٹیکس کی سائز کو آپ بڑا کر دے گا اس کی ویٹ کو جیسے جیسے آپ پہ ایڈجیسٹ کرتے جائیں گے ٹیکسٹ کا سائز بھی ایڈجیسٹ ہوتا جائے گا یہ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس مرچ کا مرچ سیل جو ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ میں نے ایک ٹیکس لکھا ہے پیسن کپیوٹر سینٹر یہ ہمارا وان ٹو ٹری پور چار سیلز کے اندر یہ آ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاروں سائز سیلز کو مرچ کر کے ایک سیل کر دیں تو اس کے لئے ہم مرچ سیل کا اپشن استعمال کرتے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر لیجئے اور یہاں سے آپ پومیٹ سیل کے اندر جا کے اس کو مرچ سیل کریں گے اوکے کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہمارے پاس ایک سیل یہاں پہ شو ہو گیا اور اس کو یہاں سے بھی آپ مرچ کر سکتے ہیں انمرچ اور مرچ جہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیکس ڈائریکشن لیفٹ و رائٹ آپ لکھنا چاہتے ہیں یا رائٹ و لائٹ لکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کی ٹیکس انڈنٹ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اورینٹیشن ہے ٹیکس کی جو آپ اس کو اگر نائنٹی ڈگری پہ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ٹیکس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ روٹیٹ ہو گیا دوبارہ وہاں پہ چلتے ہیں یہاں سے اس کی اگر اس طریقے سے آپ سکسٹی ڈگری پہ اس کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس فونٹس کا اپشن تو فونٹس میں آپ یہاں پہ پھر روٹیٹ ہے لیکن کسی کےètres فونٹ سٹائلز آپ کو مل جاتے ہیں یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں بول کر سکتے ہیں ٹائلک کر سکتے ہیں یہاں سے پھنٹس کا سائز اٹس کر سکتے ہیں ڈپل سنگل سنگل کاؤنٹنگ and ڈپل کاؤنٹنگ جو آپ کو یہاں سے ریکوائیٹ ہو یہاں سے آپس کا کلر چینج کر سکتے 생ر شو کر رہا ہے سپر سکریپ سبسکریپ جہاں سے آپ ان کو اپنے مرضی سے فونڈ کی کلر ہوگا ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کی فونڈ کی فورمیٹنگ کر سکتے ہیں یہ ٹیکس میں نے سیلیکٹ کر رہا ہے اس کو میں سائز بھی چھوڑا زیادہ کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ یہ اپلائی ہو گیا دلتے ہیں نیکسٹ آپشن کی طرف نیکسٹ آپشن ہمارے پاس بارڈر کا ہے تو بارڈر اگر آپ کسی ایک سیلیکٹڈ سیل کو دینا چاہتے ہیں یا پورا ٹیبل آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے میں آپ کو سیل کا بتا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ لائن سیلیکٹ کر لیں گے جو ٹیبل ہے اس کی لائنز آپ نے کیسی رکھنی ہے یہاں سے آپ لائن کا سٹائل سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کو آؤٹر سیل چاہیے آؤٹر لائن چاہیے تو آپ آؤٹر لائن اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں ایک سیل کو یہ دیکھیں ایک سیل کی آؤٹر لائن آگئی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کی ایک سیل کی جو ٹاپ والی لائن نہیں چاہیے تو اس کو آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اس کو اوکے کر دیں تو ٹاپ والی لائن اس نے ریموو کر دیا اور اگر آپ نے ویسے ٹیبل انسٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس طریقے سے ٹیبل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل کر لیا آپ اس کو یوں سیلیکٹ کر لیں اور پومیٹ سیل کے اندر جائیں اور یہاں سے آپ اس کو پورڈر کا سٹائل یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیجئے جو بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے لیٹس اے کہ میں اس کو یہ یہ سٹائل دے دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو بوکس کر دیتا ہوں بوکس کر کے ان سائیڈ لائنز جو ہیں ان کو بھی میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اگر آپ کلر بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کلر بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں جو یہ دیکھیں اسی سٹائل کی جو لائنز ہیں ہمارے پاس آگئی یہاں سے جیسے جیسے آپ چیننگ کریں گے تو یہاں سے آپ کو دوبارہ اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ دوبارہ چلتے ہیں یہاں سے اگر آپ کو یہ سنٹر والی لائن نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو آف کر دیں اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں تو یہ سنٹر والی لائنز ہیں کولمز والی وہ اس نے ریموو کر دیں نیکسٹ ہمارے پاس فل کا اپشن ہے تو سل کے اندر اگر آپ کوئی بھی کلر فل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر لیں یہاں سے آپ اس کو ٹیبل میں یا کوئی ایک سل یا ایک سے زیادہ سل اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے کلر کو سلیکٹ کیجئے یہاں سے اس کو اوکے کر دیں تو سل کے اندر جو فیلنگ ہے کلر کی اس کی کر دے گا اسی طریقے سے اگر پیٹرن فل کرنا چاہتے ہیں کسی ایک سل کا یا پورے تے ٹیبل کا تو ہوتی ایک سل آپ سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے آپ اس کے اندر پیٹرن جو ہے وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ہے کہ سے ہم یہ کرتے ہیں اور پیٹرن کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے پیٹرن کا کلر ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جو اس نے پیٹرن ہے وہ فیل کر دیا تو وہاں پس چلتے ہیں اگلے اپشن کی طرف یہاں سے مور فیل افیکٹس بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ گریڈینٹس کے اپشن ہے دو کلرز ہے تو یہاں سے آپ دو کلر سیلک کر لیں اپنی مرضی سے اس کو اکے کر لیں یہاں سے آپ اس کا شیڈنگ سٹائل چینج کر سکتے ہیں اور زنڈل ورٹیکل کورنر تو اس طریقے سے یہ آپ کے سل کے اندر افیکٹ ہو جائیں گے نیکسٹ ہے پروٹیکشن اگر ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا شیٹ کو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ہائیڈ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں ہی تو دوستوں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا پارمنٹس ہیل کے حوالے سے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ